موسیقی السلام علیکم السلام علیکم میری ساری سونی سونی یوٹیو فیملی کیس کی الحمدللہ ہم لوگ بھی ہیں ٹک ٹاک اور مزے میں آپ لوگ بھی ہوں گے ٹک ٹاک اللہ تعالیٰ سب کو ایسے اپنے اپنے گھروں میں ہستا بستا خوش اور آباد رکھیں آمین نہیں نہیں میں کوئی سفر پہ نہیں جا رہی ہوں میں نے یہ موسم یہ دیکھئے کہ موسم کتنا خوبصورت ہو رہا ہے بہت ہی پیاری سی ہوا چل رہی ہے اور جی آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا یہ پھر کوئی سفر پہ جا رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے جی اممہ جی اممہ محمد صاحب کی کردی ہے کٹنگ یہ دیکھئے محمد صاحب نے بڑی مشکل سے کٹنگ کروائی تھی محمد صاحب نے ہاتھ نہیں لگانے دے رہے تھے اپنے سر کو ہے محمد ہے ہے آجی بچے بیٹھے میں ہیں پیچھے بچوں کو ٹویشن چھوڑنے جا رہے ہیں اس سے پہلے بچوں کو لے کے دے رہے ہیں دیل صاحب برگر محمد کا لی ہے برگر محمد بھی کھائے گا پورا برگر کیونکہ بہنوں کے ساتھ نائنصافی ہو جاتی ہے بہنوں کا چھینتے ہیں یہ بہنوں کا کہتے ہیں کہ مجھے دو دو جو ہے نا بیچاری آیشہ ہمیشہ اپنا برگر شیئر کرتی ہے محمد کے ساتھ تو اس دفاع محمد کا آئے گا فل برگر اپنا ہے ہے ایچھے 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 اپنے کپلے دکھا رہے ہیں محمد صاحب ہوئے 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 محمد نے پہلے محمد بکو لگی ہے بکو لگی رہی ہے ایسے دیکھ رہے ہیں برگر تو محمد صاحب کے کپ ملے گا اور میں کپ کھاؤں گا عدیل صاحب جیسے ہی آئے ہم لوگ باہر نکل آئے کیونکہ اچھا دے کیونکہ گھر میں سمان بلکل بھی نہیں چاہا اور گھر میں میں نے کچھ بھی نہیں پکایا تھا اور بچوں کو چوشن ڈالا تھا بچوں کو لگی رہی تھی بہت زیادہ بھوک پاپا مجھے تو دیں پاپا مجھے تو دیں پاپا مجھے تو دیں یمی ہے ہمم بسمیلہ پڑی دیں ہاں پڑھیں گے ہاں چلو پڑھو بسم اللہ ماما صاحب ختم ہو گیا زینب آپ کا ختم ہو گیا اور انہیا کا پینش آشا کا پینش ہو گیا میرا بچہ یہ لیجی ٹیشو چلے جی انہوں نے کھا لیا ہے پیٹ بھر گیا شکر الحمدلہ تو ٹوشن کا بھی ٹائم ہو چکا ہے تو چلیے بیٹا ہو گیا پاپا جا رہے ہیں ان کے گیٹ پر چھوڑنے کے لیے با بائی ملتے ہیں کچھ دیر میں ہیں آشا با بائی با بائی اور جی محمد صاحب کا برگر ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے محمد ختم نہیں ہوا ابھی تک لو پکڑو جلدی سے چلو کھا کھا بچوں نے تو کھانا کھا لیا ہے اور ابھی میں اور عدیل بھوک ہیں اور ابھی یہی سوچ رہے ہیں بہت بھوک ہیں کہ ہم کیا کھائیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کھائیں کیا نہیں کیونکہ باہر کا کھانا مجھے آج کل کچھ زیادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے مجھے یہی دل چاہتا ہے کہ گھر کا ہی پکاوہ لیکن مجبوری تھی گھر میں گروسری نہیں تھی تو بس تو اب مجھے بتائیں کہ کھانا کیا ہے اور اپشن بھی نہیں سمجھاتے بھئی نو آئیڈیا پھر اس کے بعد جانے ہیں مجھے کچھ گھر کی گروسری لینے اور ابھی کھانے کا سوچتے ہیں کہ مین چیز ہے کہ کھانا کیا کھائیں بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا سوال ہے کیونکہ گھر میں میں کہتی ہو اپشن بہت اچھا ہوتا ہے کھانے کا باہر کا جو اپشن ہوتا ہے مین یہ ہوتی ہے مین جو ہے نا سوچنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ کھائیں کیا جو سب سے پڑی مشکل بات ہوتی ہے کیا کھائیں سمجھ نہیں آرہا اچھا جی بہت سوچنے کے بات جی ہم نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ جو ہے یہاں پہ رویل تاج ریسٹورنٹ ہے تو وہاں جا کے کچھ کچھ کھا لیتے ہیں کیونکہ زیادہ دور اس لیے نہیں جا سکتے کیونکہ بچوں کا پھر ٹائم ہو جاتا ہے ٹوشن سے لینے کا تو پھر بیچ میں ٹریفک وغیرہ بھی بہت ہوتا ہے تو اس لیے زیادہ دور نہیں گئے یہ بالکل پاس ہی ہے تو بس یہیں کچھ کھائیں گے پیٹ پوجا کریں گے تو آپ لوگ کو دکھاتے ہیں ہاں جی آپ کا بیگ اٹھا رہی تھی بہت بھوک لگ رہی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ اور کھانے کو تو میں نے صرف ٹکہ ہی اوڈر کیا ہے تو عدیل صاحب نے بھی ٹکہ ہی اوڈر کر دیا آپ پتہ نہیں عدیل صاحب کا پیٹ بھرے گا کہ نہیں بھرے گا اس ٹکے سے اس میں بھی چکن اس میں بھی چکن ہاں جی سن گیا ہے پیٹ کا نام دا ہے آجھے جی پیٹ بھرا کے نہیں بھرا پیٹ بھرا کے دیکھو چاہاں آج ہیں دیکھا اچھا تھا مزی کا تھا یہ میں نے کھا ہے چتنی کے ساتھ لیمن ڈال ڈال کے مزیز اور رائتے کے ساتھ عدیل صاحب روٹی کھا کے پیٹ بھر رہے ہیں محمد صاحب گرا دی نیچے گرا دی کتنی بھری بات ہے محمد یہ بچوں کا اور ہمارا بہت دل چاہ رہا تھا آئس کریم کھانے کو عدیل صاحب چکاہاں یایس او میری ہے کینڈی یمی آپ نے کون سے لیے کینڈی اور میری سمپل ہے ٹھیک ہے بھائی اوہ اچھی نہیں ہے اچھی نہیں ہے اچھی نہیں ہے میں تو نہیں دوں موسیقی 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 اچھے جی مارکیٹ سے سامان لے لیا ہے اور محمد صاحب جی سو گئے ہیں یہ صبح کے اٹھے وے تھے تو یہ گاڑے میں ہی سو گئے اور جی انایہ کی بھی آنکھ لگ گئی ہے تو زینب فریش بیٹھی ہوئی ہے زینب دوپیر میں ایک گھنٹہ سوئی تھی اور آئیشہ فریش بیٹھی ہوئی ہے بس ابھی گھر جا کے ان کو سلانے ہیں بچوں کو پھر ان کی صبح جو ہے نا وہی آن لائن کلاسیں صبح کی بڑی ٹف ڈیوٹی ہے میری بھی حالت کافی بری ہو جاتی ہے بہت زیادہ میں تھک جاتی ہوں صبح آٹھ بجے اٹھنا پھر ان کی دوپیر تک کلاس چلتی ہے پھر یہ دوپیر میں پھر کلاس جیسی ختم ہوتی ہے قرآن کی کلاس لیتے ہیں پھر ان کو جو ملتا ہے ٹائم تین سے پانچ بجے کا ٹائم جو ملتا ہے ان کو تھوڑا بہت یہ کھیلتی ہیں اپنا ہومورک وغیرہ کرتی ہیں جو ہے نا تھوڑا بہت جو ہے نا اپنا ریپیٹ وغیرہ کرتی ہیں اس کے بعد جی ان کا جو ہے نا پھر چھے بجے جو ہے نا جب عدیل صاحب آتے ہیں تو ٹوئشن کا ٹائم ہو جاتا ہے بڑی ہی ٹف یہ کلاسیں چل رہی ہیں آن لائن تو بس ابھی مارکیٹ کا سمان جو نا لے لیا ابھی عدیل صاحب گئے ہیں چکی تو بس یہاں سے جائیں گے سیدھا گھر یہ سمان آ چکا ہے سبزی میں لے کر آئی تھی جو فروٹ سبزی یہ بھی سب آ چکی چکن بھی آ چکا ہے سب کچھ رکھ دیا ہے ادھر یہ بانڈا کا سمان بھی آ چکا ہے تو بس اس میں سے جو واش کرنے والا سمان ہے وہ نکالوں گی واش کروں گی پھر ایسا ایسا ہوگا یہ سیٹ پورا فریج کے اندر کافی ٹائم لگنے والا ہے مجھے اس کا مطلب ہے اچھے جی آئیشہ ہیلپ کروارہی ہیں آئیشہ سٹروبری جو ہے نا واش کر کر کے رکھ رہی ہیں ادھر تاکہ فریج میں جا سکے سٹروبری اور جی انائیہ یہ مسالیں نکال رہی ہیں سب کچھ ہو چکے ہیں الحمدللہ سب سٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ سب کچھ ہو گیا ہے سٹ اور سارے کام ختم ہو چکے ہیں اور جی بچے دکھ رہے ہیں آپ لوگ کو آپ تو گاڑی میں ٹون تھی ہے آپ تو ایسے ٹون تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میں آئیسکرم بکتے ہیں میں سو رہی تھی نا آئیسکرم آئی میں کھائی پھر میں وارکٹ گی نا مجھے فریش ہو گئی میں اچھا جی تو بس انہوں نے جو ہے نا کپڑے بھی چینج کر لیے فریش ہو گئی ہیں اور جی زینب سیوہ جو ہے یہ بیٹھینی ہے زینب زینب سونے کی تیاری نہیں کرنی نہیں کیوں بھائی ہم لوگ جی کاموں میں لگے ہوئے تھے یہ میری بچیاں ہیلپ کروارہی تھی میرے ساتھ اور یہ جی ٹی وی میں بیٹھینی ہیں بس آج کبھی لوگ کروں گی یہی ختم کافی آج کا دن میرا بہت بیزی گیا اور کافی تھک بھی چکی ہوں میں تو بس ابھی یہ دیکھئے ٹائم یہ ہو رہا ہے کہ یہ ٹائم دس بچ چکے ہیں پونے گیارہ بلکہ ہونے والے ہیں آہ تو بس آج کبھی لوگ کروں گی یہی ختم اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے دعاوں میں تو آپ یاد کرتے ہی ہیں تو چلیے جی نیکس کیوں بلوگ میں ملیں گے اوکے جی اللہ حافظ